بادر کی موقع بار ابو جہال کو دو بچے جب قتل کرنے لگے کہنے لگا میری گردن نیچے سے کٹنا کہ ان اس وقت جنگوں میں اصول ہوا کہتا تھا کہ گردنیں لٹکائی جاتی تھی سر لٹکائے جاتے تھی کہنے لگا میرا سر سب سے اونچہ ہو جانا لٹکائے جائے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کافر کافروں کو جو اسٹھان کو بڑھانے کے لئے آئے تھے جو رسول اللہ کو شہادت کے لئے آئے تھے جو اسلام کے بچے بچے کو قتل کرنے کے لئے آئے تھے کائنات کے پیغم بننے اور باہتر کی ناشیت کو نے مڈلوائی تھا اور ان کو دلینتوں سے بھی بجائے یہ ہے اسلام اور اللہ کی قسم دنیا پر کے رضاہب کا مطالعہ کھر لیں ان کی تاریخ پڑھ لیں اسلام جیسا تھی دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا اللہ حضور اللہ جب بندہ فوت ہو جائے گا پھر بھی اس کا اکرام کرنا ہے آج ہم ایک دوسرے کے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاش کو بھوری میں بند کر کے جو ہے پانی میں بہا دیتے ہیں اللہ کے نبی نے منع فرمایا بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک منع فرما دیا فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو اب فوت ہو جانے والے کی برانہ بیان نہیں کرنی زندگی میں تلک کر احمیاں بھی ہو جاتی ہیں زندگی میں ایک دوسر سے لانیاں جگہ رہے بھی ہو جاتی ہیں فرمایا اس کے حیب بیان نہیں کرنے بعد میں اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہیں اللہ کے نبی نے منع فرما دیا اس کے حیب بیان کرنے سے فرمایا اگر وہ ایسا تھا جیسا تم کہہ رہے ہو تو وہ اللہ سے صلاح پانے کرنے لیکن تم نے اس کو جہے زمان سے ازار سانی نہیں کرنی پھر فرمایا فوت شدہ پر نوہا نہیں کرنا کیوں فرمایا نوہا کرنے سے واویلہ کرنے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے اس لیے اس سے بھی بچنا ہے اللہ اکبر پھر فرمایا اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے مختلف مزانج میں مردے کے ساتھ مختلف سلوک کیا جاتا ہے کہیں یہ بھی ہے کہ مردہ فتر مردہ چھوٹ ہوتا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مار گیا اب جلدی جلدی کیا کرو اس کو کسی گڑے میں جا کے جو ہے پھینک گڑے میں پھینکا جاتا ہے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے بس کچھ لوگ یہ کرتے ہیں مردے کے ساتھ سلوک کہ کہتے ہیں کہ بلاند ٹیلوں پار جا کے رکھا ہیں جب پرندے ہونے والے وہ ہیں اور اس کی لاش کھا جائے کئی مظاہب میں دریدوں کے سامنے ڈال دی جاتے ہیں کئی مظاہب میں میت کا جلا دیا جاتا ہے جیسے ہندو مط بلکہ ہندو مط کی تو ایک اور رویت بھی ہے کہ جب خامد فوت ہو جائے اس کو جلانا ہے ساتھ زندہ بیوی کو بھی جلا دیا ہے اور شکر کریں اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے اسلام جیسی نیمت ڈھونتے لوگ ہیں نہیں ملے گی ہم تو اسلام کے خلاف مولویوں کے خلاف پاتے کرتے ہیں نا اللہ کی قسم ایسا پیارا دین نہیں ملے گا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کیا کرنا ہے جب کوئی تمہارا بھائی فوت ہو جائے سب سے پہلے اس کو گسر دینا ہے اور گسر یہ نہیں اپنی مرضی کا دے دینا ہے اپنی مرضی سے نہ ہلا دینا ہے سنت نبیہ کے مطابق اُسر دینا ہے اس کو سنت کے مطابق پہلے اس کو جہے تحانت کروانی ہے اگر اس کے پیٹ میں کوئی نجاسط مغیرہ ہے تو اس کو نکالنا ہے اور پھر فرمایا جس نے اُسر دینا ہے وہ اُس کے کپڑے جو ہے اُتااننے ہیں تو اس کو عزید نہ ہو کپڑے اُتاانتے کاٹتے ہوگے بہترینی طریقے سے آہستہ آہستہ جندباسی نہیں کرنے پھر اس کے اُوپر جو ہے چاہتر دینے لیے تاکہ اس کے بہت انگا نہ ہو جائے پھر فرمایا جس نے اُسر دینا ہے پانی دیکھ لے پانی مسلم کے مطابق بنا لے تاکہ یہ نا سردیاں ہو اور ٹھنڈا پانی کے ساتھ نہلا دیں مرتے کو پھر نہلانا ہے شبو بھی لگانی ہے پھر فرمایا جو نہلانے والا ہے نا اُسر دینے والا ہے اگر اس میں کمی دیکھتا ہے تو لوگوں کو بیان نہ کریں لوگوں کو نہ بتائیں کہ فلاں بندے میں تو یہی ہے گھمیاں تھی کسی حضرت کی اللہ نے نہیں ہو ایسی حضرت کوئی دے سکتا ہے کہ ابھی بھی رسول اللہ سے محبت نہ ہو ابھی بھی اسلام کو پسندر آمد کرے اللہ کی قسم اسلام جیسا دین نا کو یہاں آیا ہے کبھی روز اقفل سے اپنا قیامت کی دبارہ تک آسا محبت کیا کریں اسلام سے دل و جان سے پڑھ کر محبت کیا کریں محبت کیا کریں اللہ ہمیں اسلام کیسا دین دیا محبت کیا کریں پھر دیکھئے پھر گھسل دینے کے بعد اس کو تین کپڑوں میں ملبوس کرنا سفید کپڑوں میں اگر نایم دستیاب ہے نایے کپڑے تین کپڑے اللہ اور سفید رنکے کیونکہ سفید رنک میں انسان خوبصورت دکھائی دیتے